موسیقی ہم جب پاکستان میں خوشحال تھے ہم کسی صورت میں پاکستان کو نہیں چھوڑنا چاہتے تو چار سال تک ہم نے مولینوں کا فیس کیا کہ شاید یہ آج ہمارا پیچھا چھوڑیں کل چھوڑیں لیکن ان کا نیٹ برک اتنا بڑائی کہ انہیں نے مارا پیچھا چھوڑا اور آخر وہ ہمارے گھر تک آگئے اور جس دن انہیں نے ہمارے گھر پر حملہ کر دیا تو ہم مجبور ہوگے کہ ہم اپنا گھر پر چھوڑ کر کسی جگہ پر پناہ لیں اور پھر ایک ڈیڑھ ماں ہم در بہ در پھرتے رہے اور پھر کسی پاسچن ہماری مدر کی اور ان کے وساطت سے ہم تھا ہائی لینڈ پہنچ پائے پاکستان میں جو کرسٹن لوگ ہیں وہ اقلیت میں ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ پرسیکیوشن کا شکار ہوتے ہیں اور ایک کرسٹن ہونا ہی وہاں بہت بڑی پرسیکیوشن ہے اور آپ کچھ کہیں یا کہیں آپ سے نسلی امتیاز رکھا جاتا ہے اور ریلیجیس امتیاز رکھا جاتا ہے ایمان لوگ جو آپ کے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتے آپ کے ساتھ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے اور اس طرح سے اسیشوز ہے بہت زیادہ ماں we are here with Sikander who is man of the survivor of the twin farm in Yohannaba and I am just going to ask you what difficulty he faces living here in Japan and being a christian so Dr. Sikander سا بس互انذا کیا آپ باتائیں کہ آپ کو کنزوری کو کس سے مجھکیلت ہی پاکستان؟ مو sz difficile ہیں سا tiroڈ کام جدا کاتا ہے اس لimento کچھ ہیں ج sabeول ce pansیگلوںixe پاکستان چاہیے آپ پاکستان سے باہر جاہیں گے؟ من جانس کا ح fore ، ل corners باہر باہر باتا جس کے случае علی ایسر ، لمنوں جسوًا سازسول حضورا حفاظوں situ richtنم فضائع axانیٰ کہ هریشترا رکھا کا اطراکل اطراک einige ، به سوری باید تاریل سیمیلوار관 بج верхی و يعدی پاشا تائد به خرسن کو زیادت ہم بیشتر Louisa اس کی طرح لازمیلہ بیٹی کی طرح ملک ہے ٹھائیلینڈا نے حقیقت کہ ایک دیگر مجھے ہیں ہماری ایک دیگر میں ہم جائیں گے اور وہاں ساف ہوں گے کیونکہ بہت سارے پاکستانی ڈیوڈا خریفیوں میں خطر ہے اس وجہ سے ان کی مجبوری ہے کہ وہاں پاکستان سے موو کر رہے ہیں ہمارے کنکرنز میں اور اسپیشلی ہی تاہیلینڈ میں لوگیں گیاں موو کیاں کہ پاکستان کے علاجوں وہ دن بے دن بکرتے جا رہے ہیں 700 christian girls are reported abducted, raped and forced into islamic marriages many of them for their security and for their family's securities escape to other nations like malaysia, sri lanka and thailand ہماری سٹاک ہو گئی ہے سب کچھ سے زندگی بلکل ہماری سٹاک ہو گئی ہے اگر ہم انہلاک میں نہ ہوتے تو میری بیٹی بھی اپنی دوسری فرینڈز کی طرح کلاس فیلوس کی طرح اپنی سٹڈیز کو کافی ان کے ساتھ ہی کمپلیٹ کر چکی ہوتی ان کے ساتھ پڑھ رہی ہوتی لیکن ابھی اس کی چھوٹا بیٹا میرا جس کی عمر چھے سال ہے وہ کبھی کبھار کوئی نہ کوئی زد کرتا ہے کہ اسے فلان چیز چاہیے اسے کھلنے کے لیے توائز چاہیے یا اسے کھانے کے لیے کچھ چاہیے اور میرے پاس ایسے نہیں ہوتے تو میں اپنے آپ کو بہت زیادہ لچار اور بے بس محسوس کرتی بچانے کے ایک دن مجھے پتا چلا میرے ہزبین بھائی سبزی لینے گئے تو ساتھ والے مجھے ہم سائن نے بتایا کہ بھائی بھائی پکڑے گئے ہیں تو مجھے اس چاہم میرے پاؤں کے نیچے زمین نکل گی میری سمجھ سے باہر ہو گیا کہ اب میں کیا کروں میرے بچوں نے بھی سنتے ہی رونا چلانا شروع کر دیا اور ہماری زندگی کا تختہ ایک دم اُلٹ گیا اب حالت یہ ہے کہ میرے ہزبین جو کہ آئی دی سینیہ ہے وہاں پر بھی حالات بہت بھی رہے وہاں پر انہ نے ایک کمرے میں ڈھائی دو دو سو لوگوں کو بند کر رکھا اور جب کبھی میرے سے ایک دو دفع بات ہوئی ہے تو میری جب وہ اپنی حالت بتاتی ہے تو میری برداعش سے باہر ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اتنی جگہ نہیں کہ ہم کروٹ بدل سکیں شور کی وجہ سے سائز وہ کہتے ہیں تو اس دن سے ہم سو ہون ہی پائے ہیں اور کھانا انہیں کھیرے کا سوپ اور وہ کھولے ہوئے چاوال دے رہے ہیں جو کہ میرے ہزبین نے کبھی چاوال نہیں تھی کھائے وہ پاکستانی فوڈ کھاتے تھے میں ان کے لئے روٹی بناتی تھی اور آج میں روٹی بنا کر تو آگے راکے بیار چاہتے ہیں کہ میری روٹی کون کھائے گا میرے بچے بہار وقت میرے سامنے روتے ہیں اور میرے پاس کوئی نہیں ان کے پاس جواب بتا ہے کہ ماما پاپا ماں پر کیا کھاتے ہوں گے پاپا کیسے رہتے ہوں گے میرے شوہر کی حالت بھی وہاں پر بہت بری ہے اور میرے میں یہاں پر سب گھروں میں بند ہیں اور ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے سب اس طرقے سے ہوپلیس ہیں جیسے کہ کدھر جائیں کیا کریں یہاں پر کوئی سہولت نہیں ہے اچھی ڈائٹ نہیں ہے کسی کے پاس انکم کا کوئی سورس نہیں ہے کام نہیں کر سکتے جب آپ کام کر سکتے ہیں تب ہی آپ باقی کے اپنے جو ایکسپینسز ہم کو پورا کر سکتے ہیں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ یون ای سی آر جو ہے وہ ان بچوں کو ان کی ماںوں کے دکھ کو محسوس نہیں کرتا کہ وہ کس قدر پریشان ہیں کس قدر تکلیف میں ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یون ای نو ہمیں کیوں اتنا لائٹ لیتی ہے حالانکہ ہم لوگ کتنی خطرے میں ہیں شاید ہم بھی پاکستان میں اگر اخباروں کا حصہ ہوتے یا پھر میڈیا کا خاص حصہ ہوتے تو پھر ہی ہمارے کس کو کچھ خاص سمجھا جاتا ہے یا پھر ہم بھی سلاکھوں کے پیچھے ہوتے تو ہمیں سمجھا جاتا کہ یہ ہمارے کس ہیں وہ حقیقت ہیں لیکن ہمارے سارے کس کو جو ہے وہ رجیک کیا جاتا ہے اور ہمیں جو ہے سمجھا جاتا کہ شاید ہم لوگ اور اگر ہمارے پاکستان جانا ہی بہتر تھا تو ہم پاکستان چھوڑ کے کیوں ہوتے یوں انو جب ہمیں چھے چھے سات سا سال کا عرصہ دے رہی ہیں تو اب دیکھیں کہ ہمیں بیسیک ہمارے پاکستان نہیں ہمارے پاکستان ہیں نہ ہمارے پاکستان ہیں نہ میرے بچوں کی ایجوکیشن ہیں نہ ہمیں کوئی میڈیکل ہیں میری بزورک والدہ جو کہ بیمار ہیں بازکات انہیں میڈیسن کے بغیر ہی مجھے مہمہ سے کہنا پڑتا ہے مہمہ آپ خدا پر توقع رکھیں خدا آپ کو تندرستی چہر دے گا کیونکہ میرے پاس بازکات اتنے پیسے نہیں ہتا کہ من کے لئے میڈیسن پروائی کر سکیں مجھے معلوم ہے کہ لوگوں کی کیا کیا مشکلات ہیں یہاں پر کیونکہ کس کس تکلیف میں اور میرا اپنا بھی دل بہت زیادہ دکھتا ہے جب میں بہت زیادہ دیکھ کے آتی ہوں سارا کچھ تو میں خود تکلیف میں ہوتی ہوں کیونکہ میرے مسلز کھج جاتے ہیں فیزیکلی اور میں اتنی زیادہ اپنے آپ کو بے بسی سے محسوس کرتی ہوں کہ راہت کو آکے کئی دفعہ میں خود نہیں سو پاتے دوسروں کی تکلیفوں کو دیکھ کے اور جب ہم دوسروں کے لئے دعا کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ شخص جو ہے پرابلم میں تو صرف ہمارے پاس اور کوئی حال نہیں ہے ہم ایک دوسرے کے لئے صرف دعا کر سکتے اور کچھ نہیں کر سکتے جب میں اپنی کمیونیڈی کے دوسرے بچوں کو دیکھتی ہوں کہ سب گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں پریشان ہیں تکلیف میں ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ جب میں ان کے لئے ترجمہ کرتی تو مجھے پتہ ہے کہ بہت ساری ماہیں ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے بچوں کے لئے دودھ نہیں ہیں ہمارے بچوں کے پاس کھانے کے لئے نہیں ہیں ہمارے بچوں کے لئے ایجوکیشن کو کوئی انتظام ہونا چاہیے اس لئے مجھے معلوم ہے کہ کیا کیا مشکلات ہے اور میں خود بین مشکلات سے گزر ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ UNHCR جو ہے وہ ان ماہوں کی تکلیف کو کیوں نہیں انڈسٹینڈ کر پا رہا ہے UNHCR جو اس کا رویہ بالکل ہمارے ساتھ ایک سو تیلی ماہ جیسا ہو چکا ہے میرے بچوں کے ایجوکیشن جو کہ میری بیٹی پندرہ سال کے اسے ایک اچھی سکولنگ چاہیے تھی اور وہ آج گھر میں بیٹھی ہوئی ہے میں اس کو اچھی سکولنگ نہیں دے پاری اچھی سکولنگ کیا جس دن سو کہ پاپا آئی ڈی سی میں ہے وہ بلکل ان کا فوچر مجھے ڈاک نظر آ رہا ہے مجھے یہاں پر انلیگر رہے ہیں ہمارے لئے ہمیں کسی طور سے تحفظ نہیں ہیں ہم اپنے آپ کو بہت انسکیور محسوس کر رہے ہیں ہر طرف ایک خوف و حراس مارے اردگے جیسے کہ میں خوف کے سائے میں زندگی گزاری ہوں اور زندگی کے ایک ایک پل میں زندگی میری کبھی نہیں بھولوں گی جو کہ آج میں گزاری ہوں یہاں پر آپ میری جگہ پر ہو کر سوچیں کہ آج آپ میری جگہ پر ہوتے تب کیا کرتے ایک چھوٹے سے تانگ کمرہ میں آٹھ ہٹ نو نو افراد کر رہتے ہیں جس کے لئے جن میں چھوٹے بچے بھی شامل ہیں بزرگ بھی ہیں جوان بھی ہیں چھوٹے بچوں کو دیکھا جائے تو چھوٹے بچوں کی بہت ہی زیادہ فیزیکلی طور پر وہ ٹوچر ہوتے ہیں سمٹائمز پیرنٹس بہتے ہیں بڑے پریشان ہوتے ہیں اپنے گام و غصہ کی حالت میں رہتے ہیں اور زندگی ان کی زیادہ ایک تانگ کمرے میں رہ گئی ہے ان کا ذہن بھی وہاں تک ہی محدود ہو کے رہ گیا ہے اور وہ سمٹائمز اپنے بچوں کو مارتے ہیں یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے کہ بچے روتے ہیں کچھ اس طرح سے پلس آ جاتی ہے اور کچھ لوگ اسے بھی پکڑے گئے کیونکہ اس وجہ سے کہ ان کو بچوں کا مارنے کی وجہ سے پلس آ جاتی ہے کہ اپنے بچے کو مارا تو بچے پیرنٹس بچوں سے تانگ ہیں بچے پیرنٹس سے تانگ ہیں اور اس طرح سے بچوں کے بہیور میں بہت زیادہ چینج آیا ہے اور یہ بہت ضروری بات ہے کہ یہاں پہ سترادیس کے علاوہ ان کے کھل کوت کے لئے بھی کوئی جگہ ہونے چاہیے تاکہ وہ فزیکلی جو گروہ کرے ہیں وہ ومنٹلی طور پہ بھی اجشتی کے ساتھ سے گروہ کرے ہیں The UN and the Western nation should take these concerns deeply and must open the doors for the Christians who seek refuge خدا کے بعد ہم UN کے طلبگار ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں UNACR سے اور باقی تمام دوسرے ممالک سے بھی میری یہی درخواست ہے کہ بس جو یہاں پہ پاکستانی آ چکے ہیں Christians یہاں پہ especially آ چکے ہیں ان کے لئے ایک اپنا جو soft corner دل کا اس کو کھولیں ان کے لئے اور انڈسٹینڈ کریں ان کی پرابلمز کو صرف باتوں سے نہیں بلکہ عملی طور پہ کوئی قدم اٹھائیں اور کچھ کریں Thank you تشکتہ آپ موسیقی